اسلام علیکم میں سید سرور ششتی اجمی شریف سے سترہ رمضان جنگ بدر آج کے حالت حاضرہ سے ہم کمپیر کریں گے اور ان کانٹیکسٹ بات کریں گے آج سنترہ رمضان سن دوہزار چوبیس کل تین سو تیرہ نفر مسلمانوں کے سامنے والے کفار مکہ کے ایک ہزار لوگ ایک سٹننگ آمین تمام طرح کے ہتھیاروں سے اور گھوڑوں سے لیس دوسری طرف تین سو تیرہ کل آٹھ گھوڑے چھے زیرے وقتر اور ٹوٹی ہوئی تلوانیں اور خجور کے درخت کی شاخے لیکن ایمان پہ تھے اور ایمان کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طرح سے وارفیر ٹیکٹکس کو اپنایا کمپنیز میں باتا اپنی تین سو تیرہ لوگوں کو اور اللہ پہ شاکر رہے تقوی شار رہے اللہ نے مدد فرمائی لیکن آج کا مسلمان ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے ظالم کی عمر ہوتا ظالم پہ اللہ کا عذاب آئے گا ایسے کیسے آئے گا اگر آپ نے تیاری نہیں کیے آپ اپنے معاملات میں صحیح نہیں ہیں آپ کا اخلاق درست نہیں ہے آپ ایمان پر نہیں ہیں آپ پڑے لکھے نہیں ہیں پتا ہے غازہ میں غازہ میں ون پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے صرف ایک پرسنٹ لوگ جائیں لیں نینیانوے پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے پچاس فیصد سے زیادہ حفاظیں حافظ قرآن ہیں پورا غازہ برباد ہو گیا ہے ٹینٹ میں آج بھی بچوں کو پڑایا لکھایا جایا رہا ہے یونیورسٹیز اور مزید تو بے بامبارٹمنٹ ہو گیا لیکن باپر لائیں نسبت الامی عن نفاظ تقریباً واحد فیلمیہ نسبت المتعلمی اکتر من تسعیم فیلمیہ و اغلب ہم معاهم ماستر و اکتر من خمسین فیلمیہ حافظین القرآن الكریم انا لما كنت لفلت بین الخیام اتفجأت انه في من النساء عاملین جروب بأسسوا الاطفال اللي المفترض انه السنه ها يكونوا صف اول ابتدائی او تاني ابتدائی وطبعاً المدارس والجماعات عنا مقصوفة فبدارسوهم رغم الضمار ورغم الابادة الجماعیه اللي احنا بنتعرض لائلها واتفجأت انه في محافظات لکتاب اللہ بحفظ القرآن الكریم في الخیام الشعب هادا کب دین هزم کب دین هزم قد ما تحاول انه تتعامل معانا سیاست تجهیل احنا مستحل انه نكون شعب جاہل یعنی صعب انه احنا نكون شعب جاہل وصعب انك تهزمنا آج کا مسلمان غازہ کا حقیقی مسلمان ہے اور ایک بات میں اکثر سوچتا تھا کہ ستاون مسلم کنٹریز ہیں کوئی کچھ نہیں بولا اس میں سے چھپن تو ہماری سنی کنٹریز ہیں اور ان کے سربراہ خاموش ہیں جبکہ دو سو کروڑ مسلمان دو بلین مسلم سے ایک پلیٹفارم پہ ہیں جی سی سی کنٹریز کے عربی ممالک کے سربراہ جو ہیں خاموش ہیں وہ تو ان سے تو خر کوئی توقع ہی نہیں ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ترکی کا اردوگن وہ بھی خاموش ہیں صرف ایک شیعہ کنٹریز جسے آپ لوگ ہماری سنیوں میں سے جن کو شیعہوں کو کافر کہتے ہیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں صوفیہ کی جماعت وہی عمل پہ رہا ہیں آج اور وہی تمام تر حمایت فلسطینیوں کو دے رہا ہیں پریکٹیکلی باقی چھپن مسلم کنٹریز کے چھپن سوری چھپن مسلم ممالکوں کے سربراہ خاموش ہیں اللہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے بے یاروں مددگار غریب جن کے پاس سٹننگ آرمی بھی نہیں دوسری ایک دنیا کی پارفول آرمی دنیا کی سمیں بڑی ٹیکنالوجی ائرکرافٹ بھی ہیں ٹینکس بھی ہیں نیوی بھی ہیں سب کچھ ہے رسد بھی ہے دولت بھی ہے طاحت بھی ہے امریکہ جیسی کنٹری کی حمایت بھی ہے اس کے باوجود کھڑاوا ہے اللہ کو یہ دکھانا تھا مسلمانوں میں ایک نظیر پیدا کیتی لیکن ایران اپنی جگہ مضبوط کیوں ہیں حسین سے محبت فکر حسین نے ان میں حسینیہ تھے کربلا کو انہوں نے اپنی نظیر بنایا ہے آج کا مسلمان ہم سنیوں میں اگر اہلِ بیعت کے نام پہ اگر ہم نام بھی رکھتے ہیں اگر حسن نام رکھ دیا حسین نام رکھ دیا علی نام رکھ دیا حیدر نام رکھ دیا سکینہ نام رکھ دیا کل سن نام رکھ دیا سکرہ نام رکھ دیا جو کہ رسول کے گھر والوں کا ہے تو یہ کہتے ہیں شیعہ ہے رابضی ہے جان رہے ہیں یہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہیں کہ چھپن سنی کنٹریز کچھ نہیں بول رہی ہیں ایک شیعہ کنٹری بول رہی ہیں میں شیعہوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں میں حقائق بیان کر رہا ہوں ایک چیز اور ابھی توقع رضا خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا سلمان عزری صاحب کے ساتھ کیا ہوا سلمان عزری صاحب جو کہ خلیفہ ہیں عزد رضا صاحب کے والد اختر رضا خان صاحب کے اور اس سلسلے کو پرموٹ کیا دراز کیا عزد رضا صاحب خاموش ان کے خانواد توقع رضا صاحب کے ساتھ پریشانیاں ہیں خاموش تو اس کے نتیجے میں کل سولہ رمضان کو کیا ہوا ان کی درہ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کی درگاہ کے بار کس قسم کے نعرے لگائے گئے آپ لوگوں کی کمزوری سے جب آپ ایک دوسری کی عمایت نہیں کروگے تو یہی دن دیکھنے کو ملیں گے آپ کی چند خانکاؤں کے جو لوگ آپ کے مرونے منت ہیں کیونکہ پھر ان کو پلیٹ فارم نہیں ملے گا ممبر نہیں ملیں گے موریدین نہیں ملیں گے دولت من موریدین بے کف نہیں ملیں گے ارے موریدوں ارے اندھاکتوں ان کے یہ کیا آپ کا جسے کہتے ہیں کہ روزے میشر بخشش کروائیں گے یہ خود تو اپنی بخشش کروا نہیں پائیں گے ان کی بیعتیں فسک کرو یہ دینے دینوں ملت کا جب ماملہ آیا خاموش یہ اپنے لوگوں کی مدد نہیں کرسکے تو کیوں ڈرے ہوئے ہیں کرپٹ ہیں بے ایمان ہیں سمجھے جو بولنے والے ہیں درگاہوں پہ یہ جو لوگ ان کے خانکاؤں پہ بیٹھ کے دولت مند مسلمانوں کو مورید کر رہا تھا اور وہ حضرت حضرت کرتے رہتے ہیں ارے اب تو کچھ سبک لو یہ وہ لوگ ہیں جو کلاری میں لکڑی کے دستے ہیں کچھ بگ گئے ہیں اور کچھ درگا ہے تو میرا کہنے کا مطلع کی ہے دیکن ایک بات اور ہے ہم مستقی اختلافات پہ رہتے ہوئے آج بھارت کا مسلمان متحد ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ ظلم اور مظالم جب ہم پہ ڈھائے جا رہا ہے تو ہم سب یہ جو کوئی کہہ رہا ہے نا ہم میں مستقی اختلافات ہیں وہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے آج کی تاریخ میں بھارت کے مسلمانوں میں کوئی مستقی اختلافات نہیں ہیں مستقی اختلافات ہیں اس کے باوجود ملت میں اتیاد ہے انہی لوگوں نے مستقی اختلافات پیدا کر رکھے ان مولویوں نے جن کی روزی روڈیس پر ہے ان کی سنڈیکیٹ ہے وہ پوری جو ان کی سنڈیکیٹ ہے وہ عمارت ہے وہ گھڑ جائے گی اگر وہ ان اختلافات سے دور ہو جائیں گی اور وہ لوگ جو سجادگان ہیں خانکاؤں سے منسلک ہیں درگاؤں سے یا تو وہ ڈرگا ہے اپنے نظرانوں کے چکر میں یا وہ بگ گا ہے سب کو نظر میں رکھنا کون جب وقت آیا کس نے ملت دیکھیں سی ای نارسی میں